موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر متیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پروگرام روشنی کے ذریعے سے ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج اس موسم کے مناسبت سے ان دنوں کی مناسبت سے قربانی کے کیا مقاصد ہیں اس پر چاندے گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں ناظرین اکرام ہم سب جانتے ہیں کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے ہر کام کے کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب اور باعث ہوتا ہے وہ کیا سبب ہے وہ کیا سباب ہیں کہ ہم ایک بہت پڑے پیمانے پر مسلمان قربانی کرتے ہیں جانوروں کو زبا کرتے ہیں اور پھر اس زبا کیے ہوئے جانوروں میں سے اکثر کا گوشت بھی خود استعمال کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے بھی کرتے ہیں اس عمل کو اللہ کے نام پر بھی کرتے ہیں تو یہ کیا مقصد ہے یہ کیا معاملہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر اور کہیں بھی یا کوئی بھی ایسا عمل ہمیں دکھائی نہیں دیتا جو مسلمان بیق وقت ایک ہی انداز میں اور ایک ہی صورت میں اور ایک ہی مقصود سایام میں یہ عمل سر انجام دیتے ہوں یہ بہت بڑی ایک ہماری اتحاد کی اور اتفاق کی بھی ایک علامت ہے کہ ہم اگر اتحاد اور اتفاق بھی چاہیں تو ہم اس طرح مشترکات پر جمع ہو سکتے ہیں اور ہمارے اندر سے جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں قربانی بہت پرانی تاریخ ہے اس کی اور اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو ابتدائی انسانوں میں سے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں دو حابیل اور قابیل اور جن کا ذکر اور تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور یہ ہر امت میں جو بھی نکتہ نظر رکھنے والا کوئی مختلف مذہب ہے وہ اسلامی الہامی مذہب ہیں یا اسمانی مذہب ہیں یا انسانی مذہب بھی ہیں قربانی کا تصور موجود ہے اور قربانی کا تصور ہمیشہ کے لیے تمام مذہب میں تقربِ الہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی جو بھی ان کا تصورِ الہ ہے جو بھی ان کا معبود کا تصور ہے تو معبود کی قربت حاصل کرنے کے لیے قربانی کا تصور تمام مذہب میں تمام الہامی شریعتوں میں تمام آسمانی مذہب کے اندر بھی موجود ہے اور انسانی مذہب کے اندر بھی موجود ہے اس کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے حضرتِ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے آپس میں کسی بات پر ان کا اختلاف ہوتا ہے اور یہ یہاں پہ اختلاف بعض لوگوں نے شادی یا نکاح جو ہے کس کے ساتھ ہوگا یعنی کس خاتون کے ساتھ ہوگا اس کا اختلاف ذکر کیا ہے بعض نے کسی اور حوالے سے اس اختلاف کا ذکر کیا ہے دونوں میں اختلاف ہوا اور دونوں میں اس اختلاف کو سلجانے کا ایک اصول تیپ آیا کہ ہم ہم دونوں جو ہیں اپنی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں اپنا اپنا صدقہ پیش کرتے ہیں اور اس صدقے کو اور اس وقت تک اور بہت دیر بعد تک بھی انبیاء کے اندر یہ بات موجود رہی انبیاء کے امتوں کے اندر یہ بات موجود رہی کہ جو بھی قربانی کی جاتی یا جو بھی اللہ کے تقرب کے لیے چیز قربان کی جاتی جو مال قربان کیا جاتا یا جہاد کے ذریعے سے جو مال غنیمت حاصل کیا جاتا اس کو ایک میدان میں رکھ دیتے اور آسمان سے آگ کا آ جانا اور آگ کا اس قربان کیے ہوئے مال جانور کو جو ہے وہ جلا کر راکھ کر دینا یہ قبولیت کی ایک نشانی تھی اور اگر کسی کے مال کو یا کسی کے جانور کو یا کسی کے صدقے کو آگ نہیں لیتی ہے آسمان سے آگ نہیں آتی ہے تو یہ واضح نشانی تھی کہ اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا ایک تو یہ اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہم صدقہ دیتے ہیں صدقہ قبول ہونے کی شرائط جو ہے بعض اوقات پامال کرتے ہیں بعض اوقات ہمارا مال پاک نہیں ہوتا بعض اوقات لیکن اللہ تعالی نے ہم پر یہ کرم فرمایا جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سبب ہونے سے کہ اللہ تعالی نے ہمارے بھرم رکھے ہمارے جو معاملات ہیں ان کو پوشیدہ رکھا اور کسی کی نماز قبول ہوتی ہے کسی کا صدقہ قبول ہوتا ہے کسی کا کوئی معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں نیکی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوتا جس سے ہمیں اگر نہ صدقہ قبول ہو یا اگر نہ قربانیاں قبول ہوں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اللہ تعالی نے ہمیں اس شرمندگی سے اس رسوائی سے محفوظ رکھا اور ہمارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کو پوشیدہ کر دیا اور قیامت کے دن کھولے گا اور وہاں بھی جس کے نصیب اچھے ہوئے جس کی قسمت اچھی ہوئے اور جس کے لیے اللہ کے رحمت کے فیصلے ہوئے ان کے معاملات کو لوگوں کے سامنے نہیں کھولے گا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ایک آدمی کو اپنے قریب کرے گا اور اپنے رحمت والی چادر میں اس کو ڈھانپ لے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کروائے گا بندہ اعتراف کرتا چلا جائے گا اور اللہ تعالی اسے معاف کر دیں گے اور اس کے روازوں کو لوگوں کے سامنے نہیں کھولیں گے اور یہ سب سے بڑی رسوائی ہے جس دن رسوائی کا اصل ذائقہ لوگ چکھیں گے تو یہاں یہ اللہ تعالی نے ایک تو احسان فرمایا کہ ہم سے اس بات کو اٹھا دیا کہ ہمارے قربانیاں ہمارے معاملات ہمارے جہاد ہمارا مال غنیمت جو کچھ بھی ہم کرتے کماتے ہیں وہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوا اللہ نے قبول کیا نہیں کیا ابھی اس کا پردہ اللہ نے ہم پر ڈال دیا اور ہمارے بھرم قائم رکھے اور ہمارے لئے اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے فیصلے کر دیئے جیسے اس سے پہلے کی قوموں میں جب ان میں سے کوئی گناہ کرتا تو وہ ان کے دروازوں پہ لکھا جاتا یا ان کی پشانیوں پہ لکھا جاتا یا ان کے قپڑوں کے ساتھ لکھا جاتا اسی طرح سے اللہ تعالی نے ہمارے عیبوں اور گناہوں پر بھی پردے ڈال دیئے ہیں اور اب گناہ کرنے پر لکھا تو نہیں جاتا یعنی چہروں پہ نہیں لکھا جاتا دیواروں پہ اور دروازوں پہ نہیں لکھا جاتا راز افشا نہیں ہوتا اور اللہ تعالی مواقع دیتا ہے بار بار موقع دیتا ہے کہ میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ مجھ سے مایوس نہ ہوں اور مجھ سے استغفار کریں مجھ سے معافی مانگیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا تو یہاں یہ قابل ذکر بات ہے کہ دونوں نے جب قربانی کا تصور پیش کیا دونوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم میں سے جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا وہ حق پر ہوگا اور جب دونوں نے قربانی پیش کی جب دونوں نے اپنا صدقہ پیش کیا اب ایک جس نے قربانی پیش کی ہے یا صدقہ پیش کیا ہے اپنے پسندیدہ مال سے اپنی پسندیدہ چیز کو پیش کیا ہے اور دوسرا وہ جس نے اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے یا قربانی کے لیے یا تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے اپنی نظروں میں جو حقیر مال تھا وہ اللہ کو پیش کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دوسرے کا مال قبول کر لیا یعنی جس نے اچھی نیت کے ساتھ اچھا اور بہتر مال دیا تھا یا بہتر قربانی پیش کی تھی یا اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے جس نے بہتر صدقہ دیا تھا ہم نے اس کا قبول کر لیا اور وہی حق پر تھا یہ فیصلہ بھی آگیا آسمان سے آگئی اور اس کی قربانی یا اس کے صدقے کو راہ کر دیا گیا اب دوسرا بھائی اس سے جو ہے وہ لڑتا ہے اور دونوں کی پس میں بحض و تقرار ہوتی ہے یہ بھائی جو نیکوکار ہے جس کا صدقہ قبول کیا گیا ہے یہ لڑائی سے گریز چاہ رہا ہے دوسرے نے ظلم کیا انتہا کی اس کی اور یہ پہلا انسانی قتل بھی بھائی نے بھائی کا کر دیا اور قاتل کا نام قاتل کی طرح سے ہی قابیل کے نام سے ہو جانا جاتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد اب تک اور اب سے بعد قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا جرم بھی اس پر ڈالا جائے گا کیونکہ وہ اس کام کا بانی ہے وہ اس برائی کا اس ظلم کا وہ بانی ہے اس پر بھی اس کام کو ڈالا جائے گا بہرحال قابیل نے بھائی کو قتل کر دیا اور یہ وہ پہلا موقع تھا ناظرین اکرام جب سے اس قربانی کا تصور جو ہے موجود ہے اور اب اس کے بعد تمام امتوں میں تمام شرائع میں تمام شریعتوں میں اور تمام مذاہب میں تمام انسانی الہامی مذاہب کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ اپنے خالق اپنے مالک اپنے معبود کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربان کیا جانا صدقہ دیا جانا عیسار کیا جانا یہ تمام شریعتوں کے اندر موجود رہا ہے اور قربانی کا یہ تصور چلتے چلتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر پہنچتا ہے اور یہ ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سب جانتے ہیں جن کی ہم سنت ادا کرنے جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو بیشمار آزمائشوں سے گزارا گیا بیشمار امتحان ان سے لیے گئے ترہ ترہ کے ابتلائیں اور آزمائشیں ان پر جو ہے وہ بھیجی گئیں اور وہ ان تمام آزمائشوں سے ان تمام ابتلاؤں سے ان تمام امتحانات سے کامیابی کے ساتھ سرخ روح ہوئے اور پھر یہاں تک بات پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھایا اور خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹا جو ایک ہی بیٹا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں چھاسی سال یا اس سے بھی زائد عمر کے اندر ان کو یہ بیٹا عطا فرمایا اب اس بیٹے کے لیے پہلے تو یہ فیصلہ آیا تھا کہ اس کو اپنے آپ سے الگ کر دو جدا کر دو اور وہاں سے اتنی بیوی اور بچے کو لیا اور اللہ کے حکم کے مطابق وادی غیر زیزر اند بیتکل محرم یعنی بیت اللہ کے قریب جو بیت اللہ کا ٹیلہ تھا جس کو سیلاب نے مٹا دیا تھا اس ٹیلے کے پاس آکے بے عبو گیا وادی میں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے واپس جاتے ہیں اور واپس جانے کا جب راستہ شروع کرتے ہیں تو بیوی نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ ہم سے نراض ہیں یا کوئی وجہ ہے یا کوئی ہم سے کوئی کتاہی ہوئی ہے آپ ہمیں یہاں اس بے عبو گیا غیر انسانی اور جو غیر آباد علاقہ ہے یہاں کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں کوئی سبب بتا دیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تاریخ میں آتا ہے صیرت میں آتا ہے کہ آپ خاموش رہے اور کچھ نہیں بول رہے تھے حتیٰ کہ ان کی بیوی حاجرہ علیہ السلام نے یا حاجر علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا کہ کیا یہ اللہ کے حکم سے ہیں یا آپ کی مرضی سے ہیں یعنی آپ اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کے کہنے پر ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کر دیا کہ اللہ کی مرضی سے جب یہ بات سنی تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام کا عقیدہ اور آپ ان کی عقیدت اور ان کا یقین اور ایمان دیکھئے کہ وہ فرماتی ہیں اگر ایسا ہے کہ اللہ کی حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا یعنی پھر یہاں کوئی فکر کی بات نہیں ہے اگر اللہ کی حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں دو تمانینیت ہے دو چیزوں میں ایک تو یہ ہے کہ شوہر ناراض نہیں ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ناراضگی کی بنیاد پر ہمیں چھوڑ کرنے جا رہے ہیں لہذا یہ پہلو بھی ان کے لئے اتمنان کا باعث تھا اور دوسرا پہلو اتمنان کا باعث اور سبب یہ ہے کہ اللہ کی حکم سے اگر چھوڑا جا رہا ہے تو پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا یعنی جو خدشات تھے یا جو پرشانیاں اور خطرات تھے وہ سب ان کو معمولی لگتے ہیں کہ جب اللہ کے کہنے پر اور اللہ کے حکم پر ہمیں یہاں چھوڑا جا رہا ہے تو پھر اللہ تعالی ہمارے لئے اس میں سے خیر نکالے گا لہذا ابراہیم علیہ السلام جب واپس لوٹتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد قرآن مجید کہتا ہے فَلَمَّ بَلَغَ مَا آهُ سَعِيَ جب وہ بھاگنے کے قابل بیٹا چلنے کے ساتھ بھاگنے کے قابل ہوا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا اور اس خواب میں یہ دکھایا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں لہذا وہاں سے دوبارہ فلسطین سے چلتے ہیں اور مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیٹے سے الگ کر کے ان کو یہ خواب سناتے ہیں کہ یا ابنیہ انی عراف المنام انی ازبہک اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو زبا کر رہا ہوں جب بیٹے نے یہ بات سنی اور بیٹے کو اس بات کا ظاہر ہے کہ وہ اپنے چھوٹی عمر میں لڑکپن کی عمر میں بچہ جو ہے وہ اس قدر حلم و بردباری کا حامل اور مالک ہے جس کو اللہ نے خصوصی طور پر حلم اور بردباری عطا فرمائی ہے علم عطا فرمائی ہے فہم عطا فرمائی ہے کہ وہ فوراں یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میرے باپ کا خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے وحی اور اللہ کی طرف سے حکم ہے لہذا یہ بیٹے کا یہ کہنا کہ آپ یا ابا تفعال ما تو عمر اے میرے ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم پر عمل کر گزریے ستاجدونی انشاءاللہ من السابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے گویا ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں خود اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ میرے لئے اللہ کا حکم آپ کے ذریعے سے آیا ہے لہذا جب اللہ کو حکم آیا ہے تو زبا ہونے میں بھی کیا حرج ہے آپ آج میں اور آپ قربانی کرتے ہیں ہم جانوروں کے گلے پر چھوڑی چلاتے ہیں اور ہم کبھی اس تصور کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کریں کہ جنابی ابراہیم علیہ السلام نے جن کی ہم سنت مناتے ہیں اور ان قربانیوں کو ہم پھر ہم خود ہی ان کا گوشت فریض کر کے خود اپنے گھروں کے اندر محفوظ کر کے اس کو کھاتے ہیں اسے لطف اندوز ہوتے ہیں اور قربانی کے اصل مقاصد سے ہم بے بہرہ ہوتے ہیں تو قربانی کس لیے تھی قربانی کیا صرف اس لیے تھی کہ آپ جو ہے وہ بنائیں اور سال میں ان دنوں میں اور زیادہ آپ بسیار خوری کریں اور زیادہ آپ کھا لیں اور زیادہ آپ جمع کر لیں اور پھر کئی مہینے تک اس کو آپ استعمال کرتے رہیں کیا اس لیے قربانی تھی یا اس کا کوئی اور مقصد تھا یا قربان کرتے وقت جانور قربان کرتے وقت ہمیں یہ تصور بھی آیا ہو کہ اگر یہ اللہ تعالی نے ابراہیم الاسلام پر ان کی اس امتحان سے خوش ہو کر اس کی جگہ پر کوئی جانور زبانہ کروایا ہوتا منڈا زبانہ کروایا ہوتا اور ہمیں بیٹا ایک ایک بیٹا اپنا قربان کرنا پڑتا اور بیٹا بھی وہ جو محبوب بیٹا ہوتا جو پہلوٹھی کا بیٹا ہوتا جو پہلا بیٹا ہوتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے اور ہمارے لیے یہ امتحان کیسا مشکل ہوتا اور ہم اس امتحان میں ہر قسم کے امتحان میں فیل ہو جاتے جب ہم سے یہ امتحان لیا جاتا تو یہ اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا ابراہیم الاسلام نے یقینا اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے بات سنائی ہے سیدنا ابراہیم الاسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس پر لبیک کہا ہے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا بلکہ اس انداز سے پیش کیا ہے کہ قرآن مجید نے دونوں کے باپ بیٹوں کی ایک کیفیت کا ذکر کیا ہے فلمہ اسلمہ وطلہ لیلجبین جب دونوں باپ بیٹے اسلمہ یہاں یہ تسنیہ کا سیگہ ہے اسلمہ یعنی دونوں نے اپنے سر جھکا دیئے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا دونوں ایک زبا کرنے کو تیار ہے اور دوسرا زبا ہونے کو تیار ہے لہذا آپ قربانی کے مقاصد کو سمجھئے قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے تقرب قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں آپ اللہ کے قریب جانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے جو سب سے بڑا رویہ آپ کو اختیار کرنا پڑتا ہے وہ رویہ ہے کہ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں آپ سر تسلیم خم کر دیں آپ اپنی مرضی چاہت خواہشات اور اپنے جو شوق ہیں وہ سب چھوڑ دیں اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں جیسے ان دونوں باپ بیٹوں نے اپنے آپ کو جھکایا باپ زبا کرنے کے لیے جھکا ہے اور بیٹا زبا ہونے کے لیے جھک گیا ہے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ یا ابراہیم قد صدقتر رو یا انہا قذالک نجد المحسنین ابراہیم بس کر دو آپ نے تو خواب بھی سچ کر دکھائے ہیں گویا آپ کو خواب دکھایا گیا تھا اور خواب کے ذریعے سے آدمائے گیا تھا کہ براہ راست فرشتہ پیغام لے کر نہیں آیا براہ راست فرشتہ کوئی وحی لے کر نہیں آیا ہے تو آپ اس بات میں یہ گنجائش محسوس کر سکتے تھے کہ مجھے خواب آیا ہے اور خواب تو اس کے اندر سے مختلف پہل اس کی تعبیر کوئی اور بھی نکال سکتے تھے لیکن آپ نے اس حکم کو اسی طرح سے سمجھا کیونکہ انبیاء کے خواب بھی وحی کا حصہ ہوتے ہیں لہٰذا آپ نے جس طرح سے حکم آیا آپ نے بھی سمجھا آپ کے بیٹے نے بھی اسی خواب کو اسی طرح سے حکم کی صورت میں لیا تب ہی انہوں نے کہا تھا کہ یا ابا تفعال ما تو امر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کام کر گزریے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹا دونوں نے اس کو وحی کا حکم سمجھا اس کو آسمانی پیغام سمجھا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا جب اپنے آپ کو جھکا دیا اور امتحان میں سے گزر گئے اور بیٹا جو ہے وہ گلے پہ چھوری برداش کر رہے اور باپ چھوری چلا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو بڑی حکمت والا ہے وہ بڑی قدرت والا ہے وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کام کرتا ہے وہ جب حکم دیتا ہے تب ہی آگ جلاتی ہے وگر نہ آگ کا کام جلانے ہونے کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرح سے اس کو پیغام جاتا ہے کہ تم نہیں جلاوگی تو ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم کی بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینکا جائے تو ان کو نہیں جلایا جاتا چھوری کا کام کٹنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کٹتی ہے اور جب اس کو کٹنے سے منع کر دیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام پورے یقین ایمان اور محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے اس کے گلے پہ چھوری چلا رہے ہیں لیکن بیٹے کے گلے پہ چھوری کام نہیں کر رہی اس لئے کہ اللہ کا حکم آج کٹنا نہیں ہے گویا اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس انعام اس بہت بڑے امتحان کا ایک انعام دیا انہا قذالک نجز المحسنین ہم بدلہ دیتے ہیں وفدئیناہ بزبہ نعظیم اور یہ تب سے خاص طور پر ایک بہت بڑا فدیہ ایک بہت بڑا سلسلہ جو ہے ایک قربانی کا ایک باقاعدہ نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا کہ اب پاکستان سمیت پوری دنیا میں مسلمان اور بالخصوص ہمارے جو حجاج بھائی ہیں پوری دنیا سے مسلمان جو کٹھے ہو کر حج کرتے ہیں وہ چالیس پچاس لاکھ لوگ وہ بیشمار قربانیاں کرتے ہیں ہم سب یہاں پہ اپنی اپنی سطاعت کے مطابق کوئی ایک جانور کرتا ہے کوئی دو کرتا ہے کوئی چار کرتا ہے کوئی اس سے بھی زائد کرتا ہے تو یہ پوری دنیا میں مسلمان اس سنت کو نبھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو نبھاتے ہوئے قربانی کے عمل سے گزرتے ہیں لیکن مقصد کیا ہے جیسے ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اسلامہ مقصد ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا مقصد ہے اپنے آپ کو جھکانا مقصد ہے اور اپنے نظریات کو ٹھیک کرنا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے احکام کو ماننے کا یہ انداز اختیار کرنا یہ قربانی کا بہت بڑا مقصد ہے اور اگر ہم اس قربانی کے مقصد کے ساتھ قربانی کریں تو پھر ہماری قربانی کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح سے عجر اطا فرماتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی مقرم علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ جو آدمی اخلاص نیت کے ساتھ اپنے جانور کو قربان کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ریاکاری سے محفوظ رہتے ہوئے تو اس کو کیا عجر ملتا ہے کہ اس کی قربانی کے جسم پر یعنی جانور کے جسم پر اگر وہ بکرا ہے اگر وہ چھترا ہے اگر وہ دیگر اقسام میں سے وہ گائے بھیل میں سے ہے جتنے بال اس کے وجود پر ہوں گے اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو عطا کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا کوئی حصہ نہیں جاتا جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَنَا لَلَّهُ لَهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنِ يَنَا لُهُ تَقْوَا مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت سے تمہارے خون سے اسے نہ تمہارا خون جاتا ہے یعنی جو خون تم بہاتے ہو وہ اللہ کے پاس نہیں جاتا وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے جو گوشت تم بناتے ہو اور جو گوشت تم کھا جاتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں پہنچتا وہ تمہیں استعمال کرتے ہو لَيَنَا لَلَّهُ لَهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَا لُهُ تَقْوَا مِنْكُمْ بلکہ اللہ کو تو وہ ارادہ وہ نیت وہ جو پیچھے ایک سبب اور باعث اس عمل کا وہ خواہش جو ہے جو تم قربان کرتے ہوئے تمہارے دل کے اندر جذبات ہیں وہ جذبات اللہ کو جاتے ہیں اللہ کو باقی ساری چیزیں تو تمہارے پاس ارائے جاتے ہیں خون تم نیچے زمین پر بخا دیتے ہو اور گوشت تم خود کھا جاتے ہو یا اپنے عزیز وقارب اور غریب و مسکینوں میں تقسیم کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کچھ نہیں جاتا وَلَاكِنْ يَنَا لُهُ تَقْوَا مِنْكُمْ بلکہ اللہ کو صرف تمہارا وہ ارادہ وہ نیت وہ جذبات جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو تم خوش کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہو وہ اللہ کو جاتے ہیں اور ان کی قدر و قیمت پھر اخلاص کی بنیاد پر ہوگی ان کی قدر و قیمت پھر اللہ تعالیٰ جو پاک اور حلال مال ہے اس کی صورت حال میں ہوگی اور اگر پاک حلال مال نہ ہوا اخلاص نہ ہوا تو پھر ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ اتنا ضروری کام ہے ناظرین اکرام کہ اگر کوئی شخص صلاحیت ہوتے ہوئے استطاعت ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتا تو نبی مکرم علیہ السلام کا ایک فرمان آپ سن لیجئے کہ جو شخص قربانی کرتے ہوئے قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا اس کا کیا ٹھکانہ یا اس کا کیا مقام ہے آپ فرماتے ہیں یہ مصدرہ کے حاکم کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں من وجد سعاتن لئن یزہی کسی آدمی کے پاس اس بات کی استطاعت ہو اس کے پاس قوت طاقت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے فلم یزہی لیکن وہ قربانی نہیں کرتا یعنی طاقت قوت ہونے کے باوجود مال سرمایہ پاس ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا آپ فرماتے ہیں فلا یحضر مسلانا ایسے شخص کو ہمارے مسلح میں یعنی ہماری عیدگاہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے یعنی جو شخص قربانی نہیں کرتا جانبوجھ کر اور اس کے پاس استطاعت بھی ہے اور وہ کوئی ہیلا بہانہ تراش لیتا ہے یا وہ سمجھتا ہے جیسے آج کل بڑی معذرت کے ساتھ ایک طبقہ ایسا بھی کھڑا ہوا جنہوں نے کہا کہ کسی مسکین کی بیٹی کی شادی کروا دو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو کسی فلاں غریب کے ساتھ یہ نیکی کر دو اور قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو تم گوشت کھائی جاتے ہو یہ تم خون بہاتے ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے اس سے بہتر ہے اس خون بہانے سے موسم بھی آلودہ ہوتا ہے زمین بھی آلودہ ہوتی ہے جانوروں کو بھی جبہ کیا جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تم کسی غریب کے کام آجاؤ تمہارا سرمایہ جو ہے وہ ان کو پہن جائے ناظرین اکرام یہ بات انتہائی غلط ہے اور اللہ کے سنت کے خلاف ہے نبی پاک علیہ السلام کے حکم کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو اسی لیے چلائے ہو فدائی ناہو بزب بن عظیم یہ سارے جانور اللہ ہی پیدا فرماتا ہے اور ان جانوروں کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کی شریعت میں جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم بتائی ہے یہ بھی اس کی طرف سے ہی آتا ہے لہٰذا میری اور آپ کی عقل ہماری اور آپ کی سوچ جو ہے وہ وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں تک وہی کا پیغام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بہتر فیصلے فرماتا ہے اور اللہ کو دس زلحج کے روز یعنی عید کے دن عید الرضا کے دن سب سے جو پسندیدہ عمل ہے یا اگلے تین دن جو عید کے باقی ہیں یام تشریق کے ہیں اللہ کو جو سب سے پسندیدہ عمل ہے ان دنوں میں ان ایام میں وہ خون بہانہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے نبی حضرت ابراہیل انکرام کی سنت کے مطابق آپ خون بہانے کے اس عمل سے گزریں اور یقیناً یقین جانئے اس سے نہ تو کاروباری معاملات میں کوئی پریشانی آتی ہے بلکہ اب تو باقاعدہ طور پر اس کی وضاحت کر دی گئی اس کی بہت سراحت کی گئی کہ کتنا بڑا کاروبار سال میں ہوتا ہے کتنے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے پرانسپورٹیشن کے حوالے سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جانور پالنے والے جو غریب کمزور لوگ ہیں یا غرباء لوگ ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے دور دراز رہنے اور اس کاروبار کے ساتھ منسلک لوگ جو ہیں وہ کتنا بڑا کاروبار کرتے ہیں ان چند دنوں کے اندر عربوں روپیہ مختلف لوگوں کو پہن جاتا ہے لوگوں کا کاروبار چلتا ہے اور اس پورے سال کے لیے ان کے مسائل حال ہو جاتے ہیں یہ کہنا کہ اس کے بدلے میں کوئی نیکی کا کام کرنی جائے یاد رکھئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ آتا ہے اس کے متبادل کے طور پر کوئی اور نیکی اس کے جگہ نہیں لے سکتی جیسے کوئی شخص یہ کہہ دے اور بعض اوقات ہم یہ سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریب آدمی کی بچی کی بیٹی کی شادی کر دیں بلکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا آپ ضرور صدقہ کریں آپ ضرور نیکی کریں آپ ضرور غریبوں مسکینوں یتیموں کا خیال رکھیں لیکن جو اللہ نے آپ پر ایک حکم جاری فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے جس کے پاس تتاہ تو ہو وہ حج کرے اللہ کی گھر کا تواف کرے اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے نکلے اور اگر اس کے باوجود وہ نہیں نکلتا تو حدیث میں آتا ہے نبی مقرم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پاس تتاہ تو طاقت ہو اور وہ حج نہ کریں وہ چاہے پھر یہودی مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے اس سے یعنی اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے اندادہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام اللہ کی طرف سے فرض ہوتا ہے جیسے نماز کا کوئی متبادل نہیں ہے ایسے قربانی کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے اور ایسے ہی حج کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے یہ صرف دھوکہ دینے کی باتیں ہیں قربانی کے مقاصد بڑے مختلف ہیں قربانی چاہتی ہے کہ جہاں آپ نے آج اپنا پسندیدہ مال اپنے مرضی سے اپنے رب کے سامنے قربان کیا ہے ایسے ہی آپ یتیم و مسکین و غریبوں کا اسی طرح سے اپنے مال میں سے حق نکالیں یہ قربانی کا عمل آپ کو نیکی کرنے کے جذبات پر اُبھارتا ہے آپ کو ان غریب مسکین لوگوں کی مسلسل خدمت کرنے پر اُبھارتا ہے نہ کہ آپ اس کو ہی چھوڑ دیں اور اس عمل سے ہی اس سے ہی آپ ایسے دلائل لینا شروع کر دیں کہ اس کام کو بند کر دینا چاہیے اور فلان کوئی کام کرنا چاہیے یاد رکھئے اللہ نے جو عجر و ثواب طے کر رکھا ہے اور جو اللہ تعالیٰ فوائد عطا کرتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان کا متبادل نہیں ہوا کرتا اور نہ ہی ان میں سے کوئی اپنی مرضی کے چیزیں بنا سکتا ہے شریعت اللہ کی مرضی کی نادل ہو چکی شریعت مکمل ہو چکی اور اب کسی کی اکل کے میار پر شریعت کو نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی نئے طور پر اس کو بنا جا سکتا ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ان سے ایک سوال ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے تو آپ نے فرمایا کہ زہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون اس شخص نے دوبارہ سوال کیا آپ نے پھر فرمایا کہ زہا رسول اللہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول اور مسلمان تمام کے تمام قربانی کرتے تھے اس نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا اتاقل کیا تو اکل نہیں رکھتا میں یہ کہہ رہا ہوں زہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کرتے تھے اور آپ کے تمام صحابی بھی قربانی کرتے تھے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے آپ اسے فرما رہے ہیں کہ اب تمہارے پاس جو بھی اس کے متبادل جانور ہے وہ چھوٹی عمر کا ہی ہے جس سے ہمارے ایک طبقے نے مراد یہ لیا کہ جو بھیڑ کا بچہ ہوگا اس کو ہم چھ ماہ کا یا آٹھ ماہ کا بھی اس کو قربان کر سکتے ہیں اس میں دو دانتوں کی جو ہے وہ نہیں ہوگی شرط نہیں ہوگی تو اسی حدیث سے لیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے قربانی کر لی تو آپ نے فرمایا اب جو تمہارے پاس ہے اس کو قربان کر کے قربانی کرنا ضروری ہے جس کے پاس مال ہوگا جس کے پاس جانور ہو یا جس کے پاس اصطاعت وہ خریدنے کی اسے قربانی کرنا ضروری ہے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا یا یوہن ناس ہر گھرانے پر سال میں ایک مرتبہ جو قربانی کا موسم آتا ہے تو ہر گھرانے پر ایک قربانی لازم ہے اب یہ ایک گھرانہ اس کی بھی تقسیم یوں سمجھ لی ہے کہ جہاں جس چھت کے نیچے لوگیں کٹھے رہتے ہیں اور ان کا کچن ایک ہے ایک جگہ سے وہ کھانا کھاتے ہیں وہ سارا گھرانہ ایک شمار ہوگا لہذا وہاں سے ایک قربانی بھی ہو جائے تو سب کی طرف کفائد کرے گی اور سب کو اس کا عجر و سواب ملے گا لیکن جہاں پہ لوگوں کا کھانا الگ ہے بے شک وہ ایک شت تلے رہتے ہیں لیکن وہ الگ الگ کھاتے ہیں وہ الگ الگ کماتے ہیں تو وہ ایک خاندان شمار نہیں ہوتا اور وہ الگ ہونے کی بناء پہ پھر اپنی اپنی قربانی کرنے کے بابند ہوں گے اسی طرح سے جو مقاصد کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم الاسلام کی اس قربانی کے حوالے سے اس تناسر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ارشاد فرمائے کیونکہ نبی پاک اسلام کو آپ ہمارے لیے عصوہ حسنہ ہے ساری کائنات کی انسانوں کے لیے نبی پاک اسلام عصوہ حسنہ ہے لیکن آپ کے لیے عصوہ حسنہ اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم الاسلام کو بنایا ہے جیسے مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں اور مجھے نبی پاک اسلام کے قدموں کو تلاش کرنا ہے آپ کے نقش پاک کو تلاش کرنا ہے آپ کے رویوں کو تلاش کرنا ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر آپ کو صبر کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح صبر کیجئے اگر آپ کو استقامت دکھانا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح استقامت دکھائیے اگر آپ کو دعوت دینا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعوت دیجئے یعنی آپ کے لیے آپ ساری کائنات کے لیے عصوہ ہیں لیکن آپ کے لئے عصوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے لہذا نبی مکرم علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا کرتے تھے اور آپ دو چتکبریں منڈے جو ہیں وہ آپ زبا کیا کرتے تھے لہذا ہم پر بھی فرض ہے اور مقاسد کے اعتبار سے جو آپ اس موقع پر جو قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے ہیں یہ آیت مبارکہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ یہ مقاسد بتا رہی آپ کو زندگی کے کہ آپ کی آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے انہ سلاتی میری تمام بدنی عبادات ونوسکی میری تمام مالی عبادات یعنی قربانیاں ومہیایا اور میری پوری زندگی ومماتی اور میری جو وفات ہے اس کے مقاسد سب کے سب اللہ کے لیے ہیں یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہیں یعنی میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہیں اور کسی اور کے لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تو ان میں آپ جب قربانی کی بات کرتے ہیں تو قربانی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تو ایسی قربانی کا کیا فائدہ اگر کوئی عمل یہ صرف قربانی کی بات نہیں اس سے بہت بڑے بڑے عمل جو ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لئے نہ ہوں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک تو شرائط اللہ تعالی نے کچھ آئیت کر دی ان شرائط میں سے جو پہلی سب سے بڑی شرط ہے کہ اللہ تعالی نے فرما دیا انما یتقبر اللہ من المتقین کہ اللہ تو متقیوں سے تقوی والوں سے پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے یعنی نہ تو پرہیزگاروں کے علاوہ مال کسی کا قبول ہوتا ہے نہ ہی عامال قبول ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالی سے بچنے والا ہوتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اس کا مال بھی پسند کیا جاتا ہے اور اس کے باقی عامال کو بھی اللہ تعالی قبول فرماتا ہے لیکن جس کے پاس تک آپ دیکھتے ہیں کہ تمام یعنی نماز کا عبادات کا قربانی کا روزے کا حج کا ان تمام عبادات معاملات کا مقصد جو ہے وہ تقوی بیان کیا جارہا ہے اور اگر کسی شخص کے پاس بنیادی سہولت ہی نہ ہو اگر وہ متقی ہی نہیں ہے وہ اللہ تعالی کی محبت میں کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالی متقیوں سے تو پسند کرتا ہے قبول کرتا ہے اللہ تعالی گناہگاروں سے یہ چیزیں قبول نہیں کرتا اور صدقات اور خیرات جو ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ٹھہرتے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے حابیل سے تو قربانی کو قبول کر لیا وہ متقی تھا اللہ سے ڈرنے والا تھا اس کا نظریہ اس کا توحید تھا اور اللہ تعالی سے اس کی جو ایک تعلق ہے اللہ کے ساتھ اور اس نے اپنا پسندیدہ مال اللہ کے ہاں قربان کیا لہذا اس کا اللہ نے قبول فرما لیا اور جو جس نے اپنا مال جو ہے وہ ستحی مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا یا معمولی مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور اس کے دل میں تقوی نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کا مال قبول نہیں کیا اس کا صدقہ یا اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالی متقین لوگوں سے تقوی والوں سے قربانیوں کو قبول کرتا ہے نیکیوں کو قبول کرتا ہے یہ اس کا اصول ہے پہلا اصول تو یہی ہے اسی طرح سے جو دیگر شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حلال مال ہو ناظرین ایک ارام مگر کسی شخص کے پاس حرام مال ہو جس طرح سے بشمار لوگوں نے جائز نہ جائز طریقوں سے کمائے ہوتا ہے اور پھر اس مال سے اس مشکوک مال سے یا حرام مال سے وہ ایک چھوڑ ہزار جانور بھی قربان کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے یا ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قبولیت کی بات نہیں کی جاتے اور اس کے لئے ہمارے پاس ایک دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے ذکر فرمایا ایک ایسے آدمی کا ایک تمثیل بیان فرمائی زاکر اور راجل یتیل السفر جو آدمی آپ نے ذکر فرمایا آپ نے فرمایا کہ وہ لمبا سفر کر کے آیا اور وہ پہنچا بیت اللہ میں بیت اللہ میں پہنچ کے اس کے اور حالت اس کی کیا ہے سفر کی وجہ سے اتنا لمبا طویل سفر کیا ہے کہ اس کے بال گردالود ہیں اس کے پورا جسم جو ہے وہ تھکن کا شکار ہے یعنی بڑی مشکت اٹھائی اس نے اس سفر میں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے فقالا یا ربی یا ربی اور وہ کہتا ہے آکے یعنی پکارتا بھی اللہ کو ہے سفر کر کے آیا ہے تھک کر آیا ہے لباس گردالود ہے بال گردالود ہیں بڑی دور سے آیا ہے اور اللہ کو پکار رہا ہے یا ربی یا ربی کہہ رہا ہے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرارا لیکن وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُزِيَ بِالْحَرَامٌ حدیث میں چار کیفیات بیان کی گئی ہیں کہ اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کا پہننا حرام کا وَغُزِيَ بِالْحَرَامٌ اور اس کی پرورش بھی حرام کے مال سے ہوئی اب حرام کے مال سے پرورش پانے والا حرام کھانے والا حرام پہنے والا اور حرام کھانے والا جو ہے یہ اس کی کیفیت یہ ہے یہ بیت اللہ میں پہنچا ہو طویل سفر کیا ہو تھک کر آیا ہو اور اللہ تعالیٰ بیت اللہ میں سب کی باتیں سنتا ہے دعائیں قبول کرتا ہے وہاں پر اپنی بشمار رحمتیں نازل کرتا ہے وہاں جا کر بھی وہ اللہ کے سامنے صرف پکارتا بھی اللہ کو ہے شرک بھی نہیں کرتا صرف خالص توحید کے نظریے سے اللہ کو پکارتا ہے لیکن چونکہ غزہ معاملات اس کا کھانا پینا اڑنا بچھونا سب کچھ حرام کا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہی فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِق اللہ ایسے آدمی کی دعا کو کیسے سن لے تو جو دعا کو نہیں سنتا نیکوں کاروں سے وہ قبول کرتا ہے تقویٰ والوں سے قبول کرتا ہے حلال مال نہ ہو تو ایسے حلال مال سے آپ ہزار قربانیاں بھی کر لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور حلال مال سے ایک جانور قربان کیا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ جتنے اس جانور کے جسم پر بال ہوں گے اتنا عجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کو عطا کر دے گا اب آپ اندازہ کریں کہ اگر مال حلال نہ ہو تو پھر کس کام کا یہ جو چار چار دستز جانور لائے جاتے ہیں اور فخر و غرور کا مباحات کا اظہار کرتے ہوئے لائے جاتے ہیں اور بڑی ماظر کے ساتھ ہمارے میڈیا چینلز کو بھی یہ بات میں کہہ دوں کہ وہ مختلف جانوروں کے استحار چلا رہے ہوتے ہیں ان کے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں ان کے کھانوں کا تذکرہ کیا جارہا ہوتا ہے تو یاد رکھئے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ نمود و نمائش اللہ کو پسند نہیں ہے یہ اللہ کو اس لیے نہیں پسند ہوگا جانور کہ یہ بہت موٹا تازہ جانور ہے یہ بہت طاقتور ہے یا بہت جو ہے وہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے یہ لاکھوں میں بکا ہے اللہ کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو تو اس قربانی کرنے والے کے عمل سے غرض ہے کہ وہ کس عمل سے کس نیت سے کس جذبے سے کر رہا ہے اگر کرنے والے کا جذبہ درست ہے تو پھر دبلہ پتلہ جانور بھی جو بیمار نہ ہو جو مریض نہ ہو جو لنگڑا نہ ہو جو جس کی آنکھیں ٹھیک ہوں وہ قربان کیا جانے والا جانور چاہے چھوٹا جانور ہو چاہے جیسے لا تضبہ اللہ مسینہ فرمایا کہ دو دانتہ ہونا چاہیے بس اس کی بنیادی شرائط پوری ہوں وہ چاہے معمولی نظر آئے کم قیمت میں آئے اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے اس بہت زیادہ قیمت والے میں جس کو لاکھوں میں خرید کر لائے گیا ہو لیکن اس کے خرید کر لانے اور اس کو زبا کرنے میں آپ کی ریاکاری شامل ہو اس سے انعادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیت اور آپ کے ارادے سے فرق پڑتا ہے آپ کے نظری اور جذبے سے فرق پڑتا ہے اس کو مال سے غرض نہیں ہے اس کو قربانیوں سے غرض نہیں ہے حلال مال ہو اسی طرح سے اگر حلال مال کے ساتھ کرنے والا خود ٹھیک نہیں ہے متقی نہیں ہے تو اس کا بھی یعنی گناہگاروں سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا یا اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر سنتالیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تو نیکوں کاروں سے پرہیزگاروں سے نیکیوں کو قبول کرتا ہے بدکاروں سے ظالموں سے اور دھوکہ دہی کے ساتھ اپنے کام کو انجام دینے والوں سے اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول نہیں کرتا اسی طرح سے اخلاص بڑا ضروری ہے یعنی خالص نیت ہونا صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو کوئی عمل تو صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ سخی بھی عالم بھی اور شہید بھی تینوں یہ بہت بڑے کام ہیں تینوں لیکن تینوں نے اللہ کی رضا کو سامنے نہیں رکھا انہوں نے دنیاوی شہرت کو سامنے رکھا کہ ہمارا لوگ تذکرہ کریں عالم کو یہ فکر ہے کہ لوگ اس کی وعد و نصیحت کا تذکرہ کریں سخی کو یہ یہ پریشانی ہے کہ لوگ اس کی شہرت کریں لوگ اس کی سخاوت کے تذکرے کریں اور شہید بھی یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بہادری اور اس کی شاہ سواری کے داستانیں سنائیں یہ سب کچھ ہو چکا اللہ کے لیے کیا نہیں تھا اس لیے سب سے پہلے جو تین لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ یہی تین بڑے عمل کرنے والے لوگ ہوں گے جن کے پاس اخلاص نہیں ہوگا اسی طرح سے جو سب سے محبوب مال ہے وہ خرچ کیا جائے یعنی جانور آپ یقیناً اچھا خریدیں اپنی ستات کے مطابق خریدیں لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی زندگی میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں لَن تَنَالُ الْبِرَّا حَتَّى تُنْفِقُمْ اِمَّةُ وَحِبُونَ تم نیکی کے کمال کو پہنچیں نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسند کا مال اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو یہی بات سننا تھی کہ حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ حضران آئے تھے حضرت ابراہیم الاسلام نے تو اپنا بیٹا قربان کی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ حضران کو پتا چلا یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ بات کس طرح سے سمجھتے تھے قرآن کے احکامات کس طرح سے لیتے تھے کہ نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ مال قربان اللہ کی راہ میں نہ کرو تو مسجد نبی کے این سامنے ان کا جو باغ تھا جو شاندار باغ تھا جس میں بہترین رہائش تھی جس میں میٹھے کمے کا پانی تھا اور بہترین اس کے اندر پھل تھا اور جہاں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی آرام فرمانے کے لیے چلے جاتے تھے اس مال کو یہ آیت مبارکہ سن کر نبی پاک علیہ السلام کے خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے بہتر مال میرے پاس یہی ہے اور میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں میں صدقہ کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے غریب رشتہ داروں میں سے تقسیم کر دو تو ناظرین اے کرام اگر ہم یہ باتیں سن کر بھی اپنا مال اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتے اور خود قربانی کر کے قربانی والے دن بھی یعنی عید والے دن بھی ہم اپنی رشتہ داروں سے اپنی ناراضگی کو یاد رکھتے ہیں تو ہماری قربانیوں سے اللہ تعالیٰ کو کیا غرض ہے میں آخر میں صرف ایک حدیث اور اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چار طرح کی عیوب بتائے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے کہ یہ چار طرح کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی اس کو نہیں کرنا جیسے حدیث میں آتا ہے جو چار قسم کے جانور ہوں گے یہ قربانی نہیں کی جائے گی ان میں سب سے پہلا وہ ہے جس کی آنکھ صحیح نہ ہو دوسرا وہ ہے یعنی آنکھ ایسی ہو جس میں بہنگاپن ہو یا ایک آنکھ سے اس کو دکھتا ہی نہ ہو آنکھ خراب ہو وہ جانور اللہ کے ہاں قربانی کے لیے وہ جائز نہیں ہے اسی طرح دوسرا وہ ہے جو لاخر مریض ہو جس کا مرض واضح ہو جائے اور تیسرا وہ ہے جو لنگڑاپن ہو جس کے اندر یعنی لنگڑا کر چلتا ہو اس کے پاؤں ٹھیک نہ ہو چال کے حوالے سے اور یہ واضح ہو اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ انتہائی کمزور ہو جس کی ہڈیوں میں گھودا ہی نہ ہو یہ چار باتیں اب میں صرف اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہی یہ تو کہا جا رہے اور ہم اس کو مانتے بھی ہوں اور ہم اس کا بڑا خیال بھی کرتے ہیں کہ ایسا جانور ہم زبان نہیں کریں جس کی آنکھ خراب ہو ایسا جانور بھی زبان نہ کریں جس کی چال خراب ہو ایسا جانور بھی زبان نہ کریں جو مریض ہو جس کا مرض واضح ہو جائے اور ایسا جانور بھی زبان نہ کریں جس کی ہڈیوں میں گھودا نہ ہو یعنی اس کا وزنی نہ ہو تو ناظرین اکرام اس دفعہ آپ یہ بھی سوچنا کہ جس جانور کو زبا کرنے والا یعنی زبا کرنے والا یہ تو خیال کر رہا ہے کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہو تو خود اپنی آنکھ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کو اللہ نے جھکا کر رکھنے اور محدود جگہ پر دیکھنے کے لیے پابند کیا ہے اپنی آنکھ یعنی زبا کرنے والے کی آنکھ اگر ٹھیک نہ ہوئی تو پھر صحیح آنکھوں والے جانور کو زبا کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا اگر خود اپنی چال ٹھیک نہ ہوئی تو صحیح چال والے جانور زبا کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کا مرض یعنی گناہوں کا مرض آپ کو لاحق ہوا تو پھر مرض سے پاک جانوروں کو زبا کرنے کے فائدے نہیں ہوتے اور اسی طرح سے جیسے اس کے کمزور بدن کو آپ کے لیے منع کر دیا کہ جو اتنا کمزور ہو جس کی کمزوری واضح ہو اس کو قربان نہیں کرنا تو خود آپ اپنے بارے میں دیکھئے کہ جس کو اس طرح سے جس کے آمال اتنے کمزور ہوں اور اتنے بے وزن ہوں کہ ان میں کسی قسم کا وزن موجود نہ ہو تو بے وزن جانور قربان کرنے سے منع کیا گیا ہے تو ناظرین کرام بے وزن آمال سے بھی بنا کیا گیا ہے اچھے اور بہتر آمال کرنے کی کوشش کیجئے قربانی اللہ کے لیے ہے اس کا بہت بڑا مقصد یہی ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا تمام تر فائدہ اللہ کے بندوں کو جانا چاہیے تب ہی اللہ تعالی مجھ سے اور آپ سے راضی ہوگا اللہ تعالی مجھے اور آپ کی خامیوں کو معاف فرمائے اور ہماری قربانی کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ